اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ تین چار سال کی بچی کی بہت پیاری فروگ کا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں جس کے لئے یہ میں نے پرنٹڈ سٹف لیا اور اس کے ساتھ میں نے سمپل اور ساتھ میرر اور لیسز کا یوز کرتے ہوئے ڈیزائننگ کی ہے یہ سب سے پہلے ہم یوکی کٹنگ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے شولڈر جو ہے وہ فائیو انچ رکھا اور اس کا آرم ہول فائیو انچ ان نشانوں کو ہم آپس میں ملاتے ہوئے ایک باکس سا ڈرا کریں گے اور یہاں پہ ہم ہلکی سے گلائی دے دیں گے یہ گلائی دینے کے بعد ہم اپنی شولڈر کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی کٹنگ کی تھوڑی ریب میں ہم نے شولڈر کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور نیچے پارٹ سے ہم گلائی میں کٹنگ ہلکی سے کرتے ہیں جو فرنٹ پارٹ ہے اس کی تھوڑی شولڈر کی ڈیپ کٹنگ کرنی ہوتی ہے اس طرح ہم ڈیپ کٹنگ کر لیں گے اب ہم نیک پہ نشان لگاتے ہیں جو ہم نے دو انچ رکھا اور یہ کٹنگ ہم نے کی ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم بیک نیک کی کٹنگ کرتے ہیں اور اس کی جو چڑائی ہے وہ بھی ہم نے دو انچ رکھی اس طرح ہم ان نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے بیک نیک کی گلائی میں کٹنگ کر دیں گے اب ہم بٹن ٹیک کی کٹنگ کریں گے بٹن ٹیک ہم نے تین انچ پہ نشان لگایا اور اس طرح ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے تین انچ تک یہ سلیبز ہیں جو ہم نے نائن انچ رکھیں دو انچ ہم اس میں سادھا کپڑا یوز کرتے ہوئے کف لگائیں گے جی اب ہم سلیب کی کٹنگ کرتے ہیں یہ سلیب کی کٹنگ ہم کر لیں گے اس کے سینٹر میں ہم ہلکا سا کٹ لگا دیں گے اور ہم اس کے شولڈر پہ اور سلیبز کے فرنٹ پہ چونٹے ڈالیں گے یہ ہم نے سادھا کپڑا لیا ہے جس کی چڑائی ہم نے چار انچ رکھی ہے ڈبل فولڈ ہے اس کا ہم کف بنا کے لگائیں گے آئیے ہم سب سے پہلے فرنٹ نیک تیار کرتے ہیں یہ ہم نے چیپی کا یا بکرم کا جو نیک ہے وہ کٹ لیا ہے اس کو ہم آئرن کے ساتھ یوک کے اوپر لگائیں گے یہ ہم نے ایک اضافی کپڑا لیا ہے اس نیک کو ہم اس کے اوپر رکھتے ہوئے ساتھ سلائی لگا دیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم راؤن شیپ میں سلائی سے اضافی ڈیڑھ انچ کپڑا رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح ہم اس سائیڈ پہ بھی ون بوٹ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اضافی کپڑے کو کٹ دیں گے اس طرح کپڑا کاٹنے کے بعد ہم راؤن شیپ میں ہلکے ہلکے کٹ لگا لیں گے اگر ہم چاہیں تو اس طریقے سے نیک تیار کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم سیپرڈ کپڑے پہ بھی لگا کے نیک تیار کر سکتے ہیں اس طرح کٹ لگانے کے بعد ہم جو کپڑا ہے دوسری طرح فول کر دیں گے اور اس کو آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد چاہے تو آپ سلائی لگائیں یا چاہے تو آپ ترپائی کر دیں یہ دیکھیں ہم نے ترپائی کر لی ہے ہمارا فرنٹ جو نیک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے کٹ ورہ کرتے ہیں کٹ ورہ کے لیے ہم نے چیپی لی ہے جس کی لمبائی جو ہے یہ دو انچ رکھی ہے جو چڑائی ہے وہ ہماری جو کے برابر ہے اب ہم اس پہ پیٹرنڈ را کرتے ہیں پیٹرنڈ را کرنے کے لیے ہم ایک سکیل کی مدد سے ہاف انچ سٹریٹ لائنڈ را کریں گے اس طرح ہم ہاف انچ لائنڈ را کر لی ہے پھر ہم سینٹر سے نشاندہی کر لیں گے یہ ہم نے سینٹر پہ ایک نشان لگا لیا ہے ایک ہارڈ پیپر لے کے اس کا ہم نے پیٹرن جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے اس پیٹرن کو رکھتے ہوئے ہم اپنے کٹ ورک کو کٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے سینٹر والا ڈرا کیا اور اس کے بعد ہم سائیڈوں والے کریں گے اگر ہم اس طریقے سے کریں تو جو سائیڈوں پہ ہوتے ہیں وہ کٹ ورک ہمارے ایک وال آئیں گے اس طرح ڈرا کرنے کے بعد ہم سیزر کے ساتھ ان کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے کٹ ورک کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اپنے یوگ کے الٹی سائیڈ پہ اس کے سینٹر کی نشاندہی کرتے ہوئے آئرن کے ساتھ اس کو لگا دیں گے آئرن کے ساتھ لگانے کے بعد ہم ایک اضافی کپڑا لیں گے جو کہ 2.5 انچ ہے اس کو نیچے رکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ساتھ سلائی لگا دیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب جو اضافی کپڑا ہے وہ ہم کٹ دیں گے اضافی کپڑا چھوڑتے جانا ہے تاکہ ہماری سلائی وغیرہ پہ کوئی کٹ نہ آئے اس طرح ہم ہلکے ہلکے کٹس لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو کپڑا ہے وہ ایزی لی دوسری سائیڈ پہ فولڈ ہو جائے اس طرح ہم کپڑا فولڈ کرنے کے بعد ہمارے جو کٹ ورک ہیں ان کو اچھی طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سیٹ کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد ہمارا جو اضافی کپڑا ہے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے چاہے تو ہم ترپائی کر لیں یا ہم اس کو سلائی لگا سکتے ہیں اس طرح ہمارے جو کٹ ورک ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم بیک نیک تیار کرتے ہیں یہ بیک نیک کے لیے بھی میں نے ایک اضافی کپڑا لیا ہے اب اس پہ ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگا لی ہے راؤن شیپ میں اضافی کپڑا ہم نے کٹنگ کر دینا ہے اور بٹن ٹیک پہ بھی کٹ لگا لینا ہے اور کونر پہ ہلکے ہلکے کٹ لگا دیں ادھر بھی راؤن شیپ میں کٹ لگا دیں تاکہ ہم جو کپڑا ہے دوسری طرف فولڈ کرنے میں آسان نہیں ہو جائے ادھر بھی ہم ڈیڑھ انچ کا اضافی کپڑا رکھتے ہوئے باقی کا کپڑا ہم کٹنگ کر دیں گے اگر ہم چاہیں تو بٹن ٹیک اس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو دوسرے طریقے سے بٹن ٹیک بنا سکتے ہیں اس کے کونر پہ ہم ہلکا ہلکا کٹ لگا دیں گے تاکہ جب دوسری طرف فولڈ ہو تو ہمارا جو کپڑا ہے وہ اچھی طرح دوسری طرف فولڈ ہو جائے اس طرح ہم آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد ہم چاہیں تو سلائی لگا لیں یا چاہیں تو ادھر ترپائی کر لیں گے یہ آئرن کر کے ہم نے کپڑے کو ادھر فولڈ کر لیا ہے اب ہم فرنٹ اور بیک کو رکھتے ہوئے شولڈر کی سلائی لگائیں گے اور جب ہم شولڈر کی سلائی لگائیں تو بیک نیک کا جو کپڑا ہے وہ اس طرح اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگا دیں گے اور جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو ہمارے شولڈر پہ نیٹنس آ جائے گی یہ باٹم پارٹ ہے باٹم پارٹ کے لیے باٹم پارٹ کے لیے میں نے جو اس کی لیندھ رکھی ہے وہ سیونٹین انچ ہے اور جو اس کی ویرت رکھی ہے وہ تھرٹین انچ ہے اب ہم ڈبل سلائی کے ساتھ چون ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے چون ڈال لی ہے چون ڈالنے کے بعد ہم یو کو باٹم پارٹ کے ساتھ سلائی لگا کے اٹیچ کر دیں گے یہ ہم نے سلائی لگا کے یو کو اور باٹم پارٹ کو آپس میں اٹیچ کر دیا ہے اب ہم سلیپ تیار کرتے ہیں سلیپ کے لیے ہم شولڈر کی طرف اور فرنٹ پہ چونٹیں ڈالیں گے اگر شولڈر پہ چونٹیں ڈالیں ہو تو ہم تھوڑی سی گھیرائی زیادہ کر لیتے ہیں یہ شولڈر پہ اور سلیپ کے فرنٹ پہ چونٹیں ڈال کے پھر ہم چار انچ جو ہم نے کپڑا لیا تھا اس کو رکھتے ہوئے اور لیس کا یوز کرتے ہوئے ہم اس کے کف لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے لیس اور سمپل کپڑے کے ساتھ کف لگا لیے ہیں اب ہم چونٹیں ڈالتے ہوئے اس کو فرنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ ہم نے اٹیچ سلیپ کر دیں گے ہیں اب ہم اس کے گھیر پہ ملٹی لیسز کا یوز کریں گے یہ ملٹی لیسز کا ہم نے یوز کیا ہے یہ شیٹل کی لیسز ہے جو ہم نے تین کلر اس کی یوک میں ہیں وہی کلر میچنگ کرتے ہوئے ہم نے لیسز لگائی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں لیسز لگائی ہوئیں اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس میرر ہے ہم یہ اپنے یوک پہ کٹ ورگ پہ ایک ایک میرر سوئی کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سوئی کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں یہ ہم نے بٹن ٹیک کی جگہ بٹن نہیں لگایا ہم نے دھاگے کے ٹسل بنا کے لگائے ہیں اور اس ٹسل کی ویڈیو میرے چینل پہ مجود ہے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیو مل سکیں یہ دیکھیں میری فراہ کا فائنل لک کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹس میں بتایا کریں اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ تعالی ہم سب کو خوش عباد رکھے ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ